اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بلکل الگ ٹاپک کے اوپر ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو حضرات ایم ایس ورڈ یوز کرتے ہیں ورڈ کے اوپر ڈاکومنٹس بناتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں سیلیکشن کرتے ہیں ٹیکس کی تو ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو ضرور آپ تو اینڈ تک دیکھے گا آپ کو یقینا کچھ نہ کچھ اس میں سکھنے کو ملے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹیکس کو کیسے سیلٹ کرنا ہے اس کی شورٹ کٹ کیس کیا ہیں اور کس طرح ہم کسی پیرگراف کو سیلٹ کر سکتے ہیں کسی لائن کو سیلٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہم ٹیکس کو یوس کر سکتے ہیں کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے ایک دفعہ پھر کہ اگر ابھی بھی آپ چینل پر نئے ہیں میرے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویورز یہ ایک فائل میں اوپن کی ہوئی ہے ایم ایس ایورٹ کی اس میں کچھ ٹیکس لکھا ہوا ہے کس طرح کی جا سکتی ہیں اور اپنا ٹائم آپ سیف کر سکتے ہیں اور ایزی لی آپ یہ شورٹ کٹس بھی ہیں ایک طرح سے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے ایم ایس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو بتا رہا ہوں وہ ہے ایک کمانڈ ہے کنٹرول اے آپ کنٹرول اے اگر پریس کریں گے تو آپ کا جو تمام ٹیکسٹ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا کہیں پر بھی آپ ٹیکس جہاں پر بھی لکھا ہے ہم آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول اے آپ دبائیں تو پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پورا پیچ تھا تمام جو ٹیکسٹ ہے سیلیکٹ ہو گیا چاہے گا آپ اس کو کپی کر لیں چاہے پیسٹ کر لیں کنٹرول سی کریں گے تو کپی ہو جائے گا کنٹرول بھی کریں گے تو یہ کہیں پہ بھی پیسٹ ہو سکتا ہے تمام ڈاکومنٹ سیلیکٹ اگر کرنا ہے آپ نے تو کنٹرول اے آپ یوز کریں اچھا جی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک پیرا گراف کوئی especific پیرا گراف اس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ پہلا پیرا گراف ہے تو اس پورے پیرا گراف کو سیلیکٹ اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں فرس پیرا گراف کو تو میں یعنی میں تین دفعہ جو ہے کرسر پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تین دفعہ میں نے سیلیکٹ تین دفعہ پریس کیا کرسر کو تین دفعہ پریس کیا تو یہ پورا پیراغراف سیلیکٹ ہو گیا دوبارہ دیکھ لیجئے اس پورے پیراغراف میں کہیں پر بھی کرسر کو رکھے تین دفعہ پریس کرنا ہے جلدی سے تین دفعہ تو یہ پورا پیراغراف سیلیکٹ ہو گیا اس کو بھی آپ کپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے آپ کرسر کو ایک سٹارٹ میں رکھیں پیراغراف کے اور کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن کی دبا دیں تو بھی آپ کا پورا پیراغراف جائے سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا اگر اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک لائن جو ہے صرف وہ سیلیکٹ کی جائے فر ایجامپل دیکھیں گے تھرڈ لائن ہے میں چاہ رہا ہوں صرف یہ سیلیکٹ ہو جائے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں شفٹ کے ساتھ ڈاؤن کی دبا دوں گا تو یہ میری پوری ایک لائن جو ہے صرف وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اچھا جی اگر اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پورے پیراغراف میں یا اس پورے ڈاکومنٹ میں صرف کوئی ایک سپیسیفک جو سینٹنس ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیسے کروں گا اب جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سینٹنس ہے کنسیڈر سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پورا سینٹنس جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جہاں سے ختم ہو رہا ہے پورا سیلیکٹ کر لوں تو اس کے لئے میں کنٹرول دباؤں گا اور اس سینٹنس کے اوپر میں ایک سنگل کلک کر لوں گا تو جیسے ہی کنٹرول کے ساتھ ایک سنگل کلک کروں گا تو یہ پورا جو ایک میرا سینٹنس ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب ایک اور دفعہ بھی کر لیتے ہیں کنٹرول اور سنگل کلک تو یہ پورا ایک سینٹنس جو تھا سیلیکٹ ہو گیا اچھا اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سپیسیفک ورڈز ہیں وہ میں سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک ساتھ یعنی ایک سے زیادہ سیلیکشنز چاہ رہا ہوں تو میں اس کے لئے کنٹرول دباؤں گا اور ڈبل کلک کروں گا تو یہ اپل سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں دوسرا لفظ یہ فرینڈ سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کنٹرول کے ساتھ ڈبل کلک اور پھر میں چاہ رہا ہوں کہ پر ناؤنز لکھا ہوا ہے یہ برڈ سیلیکٹ کر دوں تو کنٹرول دبائے رکھوں گا اور ڈبل کلک کروں گا تو یہ تین برڈز بھی ہیں میرے سیلیکٹ ہو گئے ایک ساتھ اب چاہ رہا ہوں تو میں کنٹرول سی کروں اور کنٹرول بی کروں سے یعنی کافی بیس کروں یہ میری مرضی ہے اب جو میں آپ کو سیلیکشن ٹول بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ایزی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کریکٹر وائز سیلیکشن کریں یعنی کہ کریکٹر کو سیلیکٹ کریں اور آپ جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے اتنا ایری آپ سے سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے ایک سینٹنس کی یا پیرگراف کی یا ایک مخصوص جو ہے لائن جو ہے یا سینٹنس ہے یا جو جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے فر اگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے میں سیلیکٹ کروں پوزیسف سے لے کے اور یہ آر تک کروں تو میں یہ پی کے برابر میں کرسر رکھوں گا اور شفٹ دبا دوں گا شفٹ دبانے کے بعد میں یہ جو میرا شفٹ کے بعد جو ایرو کیز ہیں ان کو میں یوز کروں گا رائیڈ یا لیپٹ ابھی میں رائیڈ والے کو یوز کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں رائیڈ پر جتنا بھی سیلیکشن ہے وہ ہو رہا ہے جتنا چاہوں سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھئے فر اگزامپل جیسے میں نے کہا کہ میں یہاں تک آر تک کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں تک سیلیکٹ ہو گیا جتنا بھی سیلیکشن ہو اور اسی کو اگر میں شفٹ کے ساتھ ساتھ لیفٹ پر کلک کروں گا تو یہ جو لیفٹ ایرو کی ہے اس کی مدد سے میں سیلیکشن کو کم بھی کر سکتا ہوں یا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس کو رائٹ سے سٹارٹ کروں جس یہاں سے یہ ویل لکھا ہوا ہے اس کو بیک سے سیلیکٹ کروں تو میں شفٹ دباؤں گا اور ایرو کی جو ہے لیفٹ ایرو کی کو پریس کرتا رہوں گا تو جتنا بھی کریکٹر میں جتنا بھی ایریہ چاہ رہا ہوں وہ سیلیکٹ ہو جائے گا میرا اچھا دوستو اب ایک بہت ہی امپورٹن اور انٹرسٹنگ سیلیکشن ٹول اور وہ ہے ورٹیکل سیلیکشن کا اب دیکھیں جس طرحی ٹیکس لکھا ہوا ہے پاکستان انڈیا ایسے وغیرہ کنٹریز کے نام لکھے ہیں اور یہاں پر ساتھ میں کچھ اور بھی ہوریزنٹل وے میں ٹیکس لکھا ہوئے دوہزار ایک ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤن ٹری تو یہ جو ٹیکس لکھا ہوئے اگر ہم اس کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یہ کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوریزنٹل فارم میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم چاہرے ہیں کہ اس طرح ورٹیکل فارم میں ہو جائے سیلیکٹ ہو دیکھیں میں نے کس طرح سیلیکٹ کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے لئے مجھے کمانڈ دینی ہوگی اور وہ ہوگی آلٹر کی آلٹر کے ساتھ ہم جو ہمارا کرسر ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے کرسر کو لے جا کے ایڈجسٹ کر لیں تو اس طرح ورٹیکل فارم کے اندر بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ دیکھ لئے دوبارہ میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چار کنٹریز میں نے سیلیکٹ کیے آلٹر دبا کے میں نے سیلیکشن آلٹر دبا کے میں نے جو میرا کرسر تھا اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا اچھا یہ کمانڈ ہے یہ ماوس کے ساتھ آپ کی جو ہے پرفارم کرے گی اگر آپ کا ماوس اٹیچ ہے آپ کے لیپٹوپ یا دیسٹوپ پیسی کے ساتھ تو آپ یہ کمانڈ چلا سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ